بسم اللہ الرحمن الرحیم سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا بھی ذائچہ دیکھا ہے خان صاحب کا بھی ذائچہ دیکھا ہے پاکستان کا بھی ذائچہ دیکھا ہے ان تینوں میں ایک ہمارا سوال ہے کہ کیا قدر مشترک ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی خاص طور پر بات کی جائے پچھلے دو سال سے مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے یہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی رہی اس کا دخوابی نشان بھی چھینی لیا گیا اس کے حالات کب بدلتے نظر آ رہے ہیں آپ کو سر ایز ای پارٹی پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو کوئی پارٹی نہیں ٹوٹنے جاری رہ گی بات پی ٹی آئی کے جو حالات ہیں تو سر میں بڑے عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر صفائی ہو رہی ہے اور وہ سارے لوگ جو ملٹی فیسٹڈ تھے وہ سارے لوگ جو بظاہر کچھ تھے اور اندر سے کچھ تھے وہ سب آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں اور نکلتے جائیں گے کچھ لوگ واپس بھی آ جائیں گے لیکن ابھی بھی ان کی قیادت کے اندر ابھی بھی ملٹی فیسٹڈ لوگ موجود ہیں جو بظاہر عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے وہ کچھ اور کر رہے ہیں ابھی وہ رہ گئے ہیں نا مطلب اللہ نے سب کی صفائی کی ہے تو پھر ان کو بھی تو پائر نکالنا باقی ہے نا تو اسی وجہ سے یہ ذرا معروضی علاہات ہیں اللہ پلاننگ تو کرتا ہے نا واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ یہ بھی تو بنتا ہے نا کہ وہ جو لوگ اپنے ملٹی فیسٹڈ ہوتے ہیں اللہ ان کو جو ہے وہ سامنے لے آتا ہے اور مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اقتدار اور جو ہے وہ پیسہ ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں بے نکاب ہوتے ہیں کے شک اور اسی طرح کا ایک جملہ ملتا جلتا سا مولا علی سے ہی اس نے ڈاکٹر علی شریعتی نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا جب یہ اقتدار کی منزل تک پہنچتے ہیں تو یہ بہت صفاق ہو جاتا ہے وہ آپ کو اپنے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ وہ جہاں سے وہ اٹھتے ہیں یا جن کی کوئی فیملی جو ہے وہ پھر صفاقیت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کوئی اور کر نہیں سکتا یہ سارے ایسے ہی ہے یہ قدرت کا نظام ہے نہ میرے لیے بدلنا ہے نہ آپ کے لیے بدلنا ہے نہ کسی اور کے لیے بدلنا ہے یہ کائنات کا نظام ہے کائنات کے مالکوں کی مرضی سے بدلتا ہے وہ ہی کرتے ہیں وہ ہی کارسات ہیں اللہ ہے یا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی انہوں نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے انہی کے آتھ میں ہے تو سر آپ کا علم کیا کہتا ہے پاکستان تاریک انصاف فر جو پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے پریس کانفنسز بھی ہوئی ہیں حکومت موشش کر رہی ہے نہیں لگتی میں نے اس کا جواب شاید پتہ نہیں آپ کے ساتھ ویڈیو کرتے ہوئے یا کسی اور کے ساتھ کہا تھا جب یہ پابندی کی بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا فلب دی تو وہ میرا دل کے رہے کہ میں اس کو ریپیٹ کروں کاکھے بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کیونکہ اصلہ پابندی کی بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ یہ بیک فائر تو ہو گیا لیکن آتھا تارڑ نے جو ریسنٹلی پریس کانفرنسز کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پابندی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آستا آستا اس لیے ہمیں سوال کر لیا غداری کے مقدمہ خان صاحب پر قائم کرنے کی کوششیں کی گئی اور وہ کہا جا رہا ہے کہ غداری کے مقدمہ قائم کریں گے اور دوسرا ان کے کیسز کو اب ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں لے کے جاننے کی کوششیں ہو رہی ہیں کیا یہ کوششیں بھی ناکام ہوں گی سر یہ ایسی چنگاری ٹرگر ہوگی کہ یہ پھر کابو سے باہر ہو جائے گی میں نے آپ کو بار بار ارز کی ہے کہ کوئی ایک میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور یہ اگر میلٹنگ پوائنٹ آ گیا تو پھر چیزیں بلکل کسی کے آتھ میں بھی رہی رہیں گی ہو چاہے کوئی بھی ہو بلکل ٹھیک ہے ساری آپ کی بات کٹ رہا ہوں لیکن آپ حسوری اگر پڑھتے ہوں تو جب یہ جرمنی نے ہتھیار ڈالے تھے تو اس سے پہلے جرمنی کے جرنلز بھی یہی فیصلہ کرتے رہے ہیں کہ ابھی کریں ابھی کریں اور کتنی انہوں نے فوج مروا دیتی ہے یہ ہسٹری ہے سر یہ ہسٹری جو ہے نا یہ اس کی تنڈنسی ایک ہی ہوتی ہے اس کا روح ایک ہی طرف ہوتا ہے فیصلہ اس وقت کے موجود لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہسٹری کی کس سائیڈ پر کھڑے ہوں گے آج وہ جو گسٹاپو جرنلز ہیں ان کو دنیا کی اس طرح یاد کرتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں بہت ساری بادشاہتیں ہیں یا ایسی نہیں ہیں کوئی بات نہیں ہم نے بہتیت انسان یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا اور اتنی سی بات اگر انسان کے ذہن میں ہوگا اس نے جا کے اللہ کو جواب دینا بلکل ٹھیک ہے بلکل کمپلیٹ کریں سر تمام سرکار ختمی ہے مرتبت سرور امبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پہ تین بار فرمایا کہ کیا میں نے دین تم تک مکمل پہنچا دیا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجوائین نے کہا کہ جی آپ نے پہنچا دیا پھر آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے دین کا مکمل تم تک پہنچا دیا انہوں نے کہا جی آپ نے دین کو پچانے کا حق ادا کر دیا پھر آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا کیا میں نے دین تمہیں جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کری کہ جی رسول اللہ آپ نے بالکل ہمیں دین پہنچا دیا تو اس کے تین مرتبہ پوچھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک جملہ کہا تھا جس کو عام لوگ پڑھتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں اس خطبے میں کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کا شکار ہو دو مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوگے مجھے تم سے صرف اس بات کا ڈر ہے تمہارا قبلہ مال ہوگا یہ سارا کھیل چکر وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سرور ایم بی آ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں یہ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے یہ ویسے ہی رہتے ہیں ان کی چمک دمک برقرار رہتی ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا سر یہ جو ہمارے ہاں یہ جو شرک شرک کی گیم کے لی جاتی ہیں یہ بھی پیچھے اس کے پیسہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا مال ہے اور کچھ بھی نہیں اچھا سر پاکستان میں جو حالات ہیں اس وقت حکومت کے وہ بھی بہت نازک ہیں اور معاشی طور پر بہت برا حال ہے بدحالی ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اب صدر بن چک ہیں میاں محمد نواز حریف صاحب جو کہ وزیراعظم نہیں بنے وہ بہت خاموش ہیں غائب ہیں کہیں نظر نہیں آ رہے اونرشپ لے ہی نہیں رہے پارٹی جو ہے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے بغیر ہی چل رہی ہے پارٹی ڈیمیج بھی ہو رہی ہے کیا لگتا آپ کو میں نے ارز کی کہ پارٹی ختم نہیں ہوگی نہ مسلم لیگ نون ہاں ان کی کلینزنگ ہو جائے گی کہا وہ پی ٹی آئی ہو کہا وہ پی ایم ایل این ہو کہا وہ پیپلز پارٹی ہو کلینزنگ اب سب کی ہوگی سر یہ میاں نواز حریف صاحب جو ہیں یہ ان کا ستارہ آج کل بلکل کا ڈوبا ہوا ہے غائب ہیں بلکل نظر نہیں آتے سر میرا خیال ہے کہ ستارہ نہیں ڈوبا لیکن کوئی نصیب ڈوب گیا آداد جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ اب شاید حکومت میں نہ آ سکے اور میں ایک بات آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ مجھے بار بار یہ لگتا ہے کہ مریم سے کہیں زیادہ مضبوط جو ہے وہ چارٹ ہے حمزہ کا آپ نے مشرف کے دور میں بھی دیکھا ہوگا کہ سب لوگ چلے گئے تھے اور حمزہ یہاں آج اور اس وقت بھی جو ہے نا وہ سیچویشن یہ ہے کہ ایک گھار ابھی حکومت میں ہے اور ایک گھار نے آنا ہے چیزیں بدلیں گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این دوبارہ پنجاب کے اوپر حکوم حکومران ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر کلینزنگ بڑی تیزی سے ہوگی ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ صفائی بڑی تیزی سے ہو اور اس میں بھی بہت سین ہیں بڑے سین لوگ ہیں آجیں گے آگے کچھ بدلے گا سر حالات جو ہے نا وہ بات ایک نات کا شہر ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں حالات بدلنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے سر بالکل ٹھیک ہے اچھا سر یہ جو حکومت کے جو گرنے کی باتیں ہیں خواج آصف وزیر دفاع ان کا بھی کہنا ہے کہ نورمبر تک حالات جو ہیں کوئی ایسا قدم ہو سکتا ہے کہ آئینی طور پر کہ حکومت گرانے کی باتیں ہو سکتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اس سال کے آخر میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی شاید نومبر کا ذکر کیا ہے بالکل تو آپ کو لگتا ہے سر کیونکہ خان صاحب نے اس سے پہلے جو باتیں کی وہ انہوں نے کہا کہ فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے حوالے سے انہوں نے کہا ہمیشہ بات بات چیت تب ہی ہوگی جب ہم کو ہمارا آئینی حق دیا جائے گا جب ہمیں ہماری سیٹے دی جائیں گی اب خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ کا آپ نے پہلے بھی کہا ہے اس آپ کو سال میں دو الیکشن نظر آتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے کہ حکومت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید صرف وفاقی حکومت توڑ دی جائے سبائی حکومتیں موجود رہیں گی اور اس طرح کا سیٹ اپ نظر آ رہے ہیں ایسے کچھ نہیں ہوگا جائے گا تو نظام پورا جائے گا اتنے سویفٹ موف سے جائے گا نہیں لیکن یہ ہے کہ جائے گا تو پورا نظام جائے گا بلکل ٹھیک ہے سر اب ہمارے ذرا دیکھنے والوں کو بتا دیں عوام کے بارے میں کیونکہ عوام ہم سے ایک سر پوچھتے ہیں کہ عوام کے بارے میں بھی سوال کر لیں کہ عوام کی جو مشکلات ہیں جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں پڑھیں گی سر آپ کی بات کاٹ دی لیکن یہ ہے کہ اس کا جواب بڑا آبیس ہے میرا ذائچہ بڑے لمبے عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب سب لوگوں کے سارا اللہ کی عبادت کے لیے جھوک جائیں جب چاروں طرف سے جو کوٹ پڑے گی نا تو پھر ساری قوم جو ہے نا وہ مل کے اللہ سے توبہ کرے گی ساری قوم جو ہے وہ مل کے جو ہے نا وہ معافیہ مانگے گی تو اور پھر اس کے بعد چاہے دلات بدل جائیں گے تو سر ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا یہ بھی بتا دیں اس سال کے آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے یا یہ سال جو کیونکہ آپ نے شروع میں کہا تھا جب یہ سال شروع ہوا تھا دولار چوبیس کی سیٹن کا سال ہے انصاف کا سال ہے عوام کا سال ہے جی بلکل ایسے ہی ہے یہ مقافات عمل کا سال ہے انصاف کا سال ہے اور یہ سبق سکھانے والا سال ہے تو اگر ہم نے اس دوہزار چوبیس میں سبق سیکھ لیا تو پچیس اچھا ہو جائے گا ورنہ باری تو میں نے آپ کو کہا ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس مارچ سے پہلے تو نہیں آنے لگی تو سر اس کا مطلب ہم کیا سمجھے خان سب بھی دوہزار چوبیس مارچ میں آئیں گے اختزار میں کب بہت پہلے آ جائیں گے سر خان سب آئیں گے تو حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے یعنی موج سے تو بڑی دیر سے ہوتے ہیں نا ایک درخت اگر لگتا ہے اس کو دو سال بعد اس نے پھال دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ڈیٹھ سال تو ٹائم ملے گا نا تو اس کا مطلب اگر میں کیلکولیشن کی کروں تو یہ دوہزار چوبیس سے تو بہت پہلے جوبیس ختم ہونے سے بہت پہلے باہری ہوں گے یعنی کہ آپ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ کوئی خوشخبری کے آپ کو لگتا ہے کہ خان سب بہت جلد یا سال کے آخر تک عوام کے بیچ میں ہوں گے سال کا آخر بہت دور ہے جی اسے پہلے بلکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے ویلوگ کا وہ ختم ہوں مجی اور سید حیدر جعفی صاحب کو دیں اجازت آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خیال رکھیں خدا حافظ